آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمہ خسرہ میں سے چھبیس میں نمبر پر چھبنٹی سیکس اور وہ ہے المزلو المزلو زلہ سے ہے المزلو مدد زلیل کرنے والا زلت دینے والا ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری عزتیں اور زلتیں ہیں جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ زلت دیتا ہے وَتُوِزُّ مَنْتَشَا وَتُوزِلُّ مَنْتَشَا المزلو جو ہے اس کے عدد جو ہے سات سو ستر ہے سیون ہنڈر سیونٹی سات سو ستر اس کے عدد ہیں اور اس کا مفرد عدد جو ہے وہ پانچ ہے پانچ اس کا مفرد عدد ہے اور یہ عجیب نام ہے اس میں بڑی تاثیر و قوت ہے خاص طور پر جو ہے وہ دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے اگر کوئی دشمن ہے ستاتا ہے اور کسی بھی حوالے سے رسوہ کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے اگر انسان جو ہے یہ اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے یا خود اس کے عدد کے اعتبار سے یعنی سات سو ستر مرتبہ اگر یہ نام پڑے اور پڑھ کے اس کے بعد جو ہے وہ دعا کر لے کہ یا اللہ دشمن سے شٹکارہ دے دے اور دشمن اپنی رشدوانیوں سے باز آ جائے تو اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے تین ہفتے کے اندر اندر ہی اس شدرس میں کو دفعہ دور کر دیتے تو یہ اس میں بڑی ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایک تاثیر ہے کہ اگر کسی تقریب میں محفل میں آفیس میں انسان جاتا ہے تو وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو پولیٹیکلی اس کو جزچ کرتے ہیں اس کو زلیل کرتے ہیں انسلٹ کرتے ہیں تو یہاں پھبتی اڑاتے ہیں اس میں بڑی تاثیر ہے کہ جب وہ وہاں جائے تو یہی یا مزلو کا جو نام ہے اس کو جائے وہ اکتالیس مرد پر فورٹی ون ٹائم پڑھے اول آخی گیار مرد کو دروشی اور پڑھ کے جو ایشتہ سے آفیس میں یا ان لوگوں کی طرف چھلکہ سے پھونک دیں اور پھر اپنے کام میں لگ جائے انشاءاللہ اللہ تبارک وطاروں کو زیر رکھیں گے اور اس کی وہ انسلٹ نہیں کر سکیں گے اس میں تاثیر ہے اور ایک تاثیر ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی تو قبولیت دعا کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ انسان جو ہے وہ سیونٹی ون ٹائم نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سجدے میں چلا جائے اور سجدے میں جا کے سیونٹی ون ٹائم یا مزیلو یا مزیلو کہ جو ورد کرے اور پھر سر اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر لے جو بھی آپ کا مقصد ہے تو اللہ تبارک وطال اس کی دعا کو یقین اور قبول کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ یا مزیلو کا ورد کر کے یہ اپنی ذات کو گئے کہ حقیر وظلیل کر کے اللہ کے سامنے جب پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک وطال اس کی دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے دعا قبول ہوتی ہے اور ایک تاثیر اس میں ہے کہ اگر کوئی آپ کی امانت ہے کسی نے قبضہ کر رکھی ہے آپ کا پیسہ نہیں دے رہا کوئی آپ کی امانت نہیں دے رہا اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ کسر سے اس کو پڑھیں ہر وقت یا مزیلو یا مزیلو کا ورد رکھیں جب بھی یاد آجائے تو اس شخص کا تصور کر کے اپنی اس امانت کا تصور کر کے اس کا ورد رکھیں اور یا یہ ہر نماز کے بعد وہ سجدے میں چلے جائے سجدے میں جا کے پچپن مرتبہ یا مزیلو یا مزیلو کا ورد کریں کرنے کے بعد اب یہ سجدے ہی میں وہ دعا کر لے کہ یا اللہ میری فلاں رقم فلاں کے پاس پسی ہوئی ہے یا اللہ وہ باپر لوٹا دے اور پڑھنے کے دور یہ تصور رکھیں کہ وہ شخص آپ کی امانت آپ کو واپس کر رہا ہے اس تصور کے ساتھ یہ پڑھنا شروع کر دیں اور یہ جو ہے ٹوئنٹی ون ڈیز یا فورٹی ون ڈیز کا عمل ہوگا انشاءاللہ چونکہ پانچ اس کا مفضل درد ہے تو پانچ دن کے بعد جو ہے لطیفہ غیبی ظاہر ہو سکتا ہے جیسے یہ نام اپنے جلال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ لطیفہ غیبیہ کو ظاہر کر دیتے ہیں سبحان اللہ یہ اس کے اندر بزر بزر تاثیر ہے اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اگر خواب میں یہ نام دیکھا یا سنا اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دشمنوں کو زیر کر دیں گے اور اس کو عبدیت کا ذوق عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جھکنے کا ایک خاص ذوق اس کو مل جائے گا ایک تو ایک انسان نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے جھکتا ہے لیکن ایک جھکنے میں ایک خاص کی سامنے لطف جو محسوس اور چاشنی انسان محسوس کرے سجدے میں بھی رکو میں بھی وہ نصیب ہو جائے گی تو یہی بشارت اگر خواب میں دیکھا تو اللہ عبادت کا ذوق اور چاشنی عطا فرمائیں گے حضرت کمال کی باتیں چند کمال کی بالکل ایک تو یہ جو آپ نے بھی فرما دیا کہ جیسے محفلوں میں لوگ جاتے ہوئے کچھ خبر آتے ہیں کیونکہ کچھ وہاں پہ ایسے اناثر ہوتے ہیں جن کو فیس نہیں کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ کے لئے ہمیشہ آپ کا مزاق کیوں اڑا تو اس محفل کو کنٹرول کرنے ایک بات تھی دوسرے جو آپ نے بات فرمائی کہ دشمنوں کے لئے دشمنوں کو دور کرنے والی بات یہ بھی ہماریاں بڑا کومن ہو گیا ہے بہت سے عزیزوں رشتداروں میں بھی یہ مسئلے ہیں کہ دشمنیاں ہیں تو ان سے بچنے کے لئے اس حمل کو اور آپ نے ایک جو بات کہی جو میں بھول نہیں سکوں گا وہ آپ نے یہ فرمایا کہ سجدے میں جا کے پچپن دفعہ یہ پڑیں اور تصور کریں کہ جس نے آپ کے پیسے دینے وہ واپس کر دیں یہی بات فرمائینا تو یہ بھی لوگوں کے مسائل ہیں آپ کے لئے لوگ یہی مسائل آپ کو بھیج دیں کہ جی جی فلانے رشتدار نے پیسے نہیں دیئے دوست نے پیسے نہیں دیئے بھائی نے پیسے نہیں دیئے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں تو یہ تو مطلب اتنا آسان اور کارامت سلسلہ آپ نے بتا دیا کہ جو سمجھنے والے ہیں اگر وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کیا بتا رہے ہیں